بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بینوں ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے پروگرام ہے پاکستانی زراعت بڑھتے ہیں ٹیلی فون کال کی جانب دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون کالر ہیں کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہلو سلام علیکم بلکہ ٹھیک ہو جناب کون صاحب ہو رہے ہیں اپنا تعرف کرائیں سعید صاحب سرگوڈا سے سرگوڈا کے کون سے چک سے یہ سرگوڈا شہر سے جی سرگوڈا شہر سے جی حکم فرمائیں کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں میں بکیوں کا شروضہ مجھے پالنے کا کچھ میں نے نت میں رکھی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ تو یہ سینن بوٹ کے بارے میں میں نے نت میں کچھ دیکھا تھا جی جی تو اس کے بارے میں کچھ منت بات مصر کیوں کی پاکستانی اویلی بن ہے میں کچھ منت کی طرف سے یا اس کے بارے میں کچھ جڑا بٹا دیں گے نہیں یہ کچھ جو گوٹ فارمنگ پہ کام کر رہے ہیں نا ریسرچ کے ادارے وہ مختلف جو بریڈز ہیں ان پہ اور ان کی امپرویمنٹ پہ اور ان کے انٹرڈکشن پہ وہ ضرور کام کر رہے ہیں لیکن وہ بیجتے نہیں ہیں ابھی فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ عام فارمرز کو دے سکیں اب میرے پاس ایک کالر تھے سپین سے سپین سے رازہ صاحب انہوں نے مجھے بہت زبردست تصویریں بھی بھیجی ہیں ایک سپین کی گوٹ ہے اور جس کا وہ ہیوانہ جو ہوتا ہے نا اڈر ہیوانہ بلکل اس طرح ہے جیسے گائے کا ہیوانہ ہوتا ہے اتنا بڑا بلکل ٹھیک ہے نا اور لیکن ان کو چرایا نہیں جاتا ان کو فارم کے اندر ہی فیڈ کیا جاتا ہے اور ان سے زیادہ سے زیادہ دودھ لیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے مجھے کئی ایک سوالات کیے تھے تو میں جب دیکھ رہا تھا وہ بہت زبردست بریڈ ہے وہ پاکستان میں وہ متعارف کرانی چاہیے اور بڑی ہارڈ قسم کے انوائرمنٹ کو بھی فیس کر سکتی ہے اور خاص طور پر گرم مرتوب ابو ہوا جو ہمارے ملک میں عام ہے اس کو وہ آسانی سے وہ برداس کر سکتی ہے اور اس کی بہت اچھی پیداوار ہے لیکن اس کے لیے میں نے ان کو مشورہ یہی دیا کہ اگر آپ وہاں سے لا سکتے ہیں کچھ جانور تو چھوٹی عمر کے لائیں چھوٹی عمر کے یعنی ابھی وہ زیادہ بڑے نہ ہوں تاکہ وہ ان کو یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم لوگ بڑی بکریوں لے آئیں تو وہ اکلمٹائز کرنے میں دقت پیش آتی ہے لیکن اگر تھوڑے سے وہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا پٹھورے پٹھورے ٹائپ یا پٹھیں جس کو پٹھ کہتے ہیں وہ پٹھیں اگر لے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہوں گی اور اگر ایک ساتھ پٹھورا بھی لے آئیں تو وہ بہت زبردست ہوگی اس طرح کی کوشش ہے ہماری عرص پر میں انشاءاللہ یہ پروگرام ایک تفصیل سے اس پہ کروں گا کہ وہ ان کی خصوصیات کیا ہیں اور ان کو کس طرح پاکستان میں اکلمٹائز کیا جا سکتا ہے کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے اور یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک کی اور پوری قوم کی خدمت ہوگی جو لوگ ان کو متعارف کرائیں گے اپنے کنٹری میں بہت فائدہ ہوگا جی کہاں گائے اور لاکھوں میں مل رہی ہے اور کہاں بکری اور بکری بھی اگر اچھا دودھ دے جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی دوسرا یہ ہے کہ اس کے دودھ میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے اور اگر ان کو چرائیں گے وہ جتنی حربز کھائیں گی چھوٹے چھوٹے جو جڑی بوٹیاں ہیں اور اس میں میڈیسنل پلانٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ کھاتی ہیں تو ان کا اثر دودھ میں جاتا ہے اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کے دودھ میں بہت زیادہ شفا ہے اور اس کو دوا کے طور پر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو بسا میں انشاءلک اللہ آن ایمیر پر لیا جو رب سے رکھو کہ میں ہم سا ہوں جی بسا ہوں وہ تو ہے آپ میرا آپ تو ویب سائٹ آگئی ہے آپ www.ashrafzada.com اس پہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ آج والا پروگرام بھی بہت جلد انشاءاللہ وہ ہمارے سلمان قمر ہیں وہ اس معاملے میں ماشاءاللہ بہت تیز ہیں جتنے پروگرامز میں یوٹیوب پہ نئے اپلوڈ کرتا ہوں وہ تقریبا دوسرے دن وہ ویب سائٹ کو میں دیکھتا ہوں ابھی میں نے حال ہی میں جو پروگرام کیے ہیں اور میں مجھے خوش ہوئی دیکھ کے اس نوجوان کی کہ اس نے بہت زبردست ویب سائٹ کی ہے اور ایک اور بھی ہمارے ایک مہربان ہیں وہ بڑے پروفیشنل ہیں لیکن آج کل افغانستان میں کام کر رہے ہیں تارک چودری صاحب تارک چودری بھی ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں کچھ ان کی طرف سے بھی پروگرام میں نے دیکھا ہے کہ ویب سائٹ پہ انہوں نے بھی اپلوڈ کی ہیں میرے پرانے پروگرام تو انشاءاللہ زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آپ تک بہت سارے پروگرامز آیں گے انشاءاللہ یہ میں بے لاسک خدمت کر رہا ہوں قوم کی تو آپ لوگ اگر جتنے بھی اس میں ہاتھ بٹائیں گے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے میں ایک اور بھی سی ڈیز کے لیے بھی کیونکہ بہت ساری لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ دک صاحب سی ڈیز ملنی چاہیے اس پہ بھی میں اپیل کرتا ہوں کیونکہ کوئی نو پروفیٹ نو لاسک بیسز پہ اگر کوئی سی ڈیز بنا کے وہ بھی لوگوں تک لانا چاہتا ہے تو وہ بھی آئے ویسے ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کوئی ایک پروگرام بنائیں پروجیکٹ بنائیں اور اس کو چلا کے لوگوں تک نو پروفیٹ نو لاسک بیسز پہ ہم یہ سی ڈیز لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا اکال کرنے کا اور دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ تو اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ ایز یوشل وہ ہے حدیث مبارک تو میں جو حدیث مبارک کوٹ کر رہا ہوں وہ اینک ایک منٹ میں تھوڑا چلیں میں ایک عام جو بڑی ہی معروف حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظافہ منال ایمان صفائی ایمان میں سے ہے تو ہر وقت صاف سترا رہیں اپنے ماحول کو سترا رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں اور دعا ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ رب العزت توفیق دے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب جا آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرت کے زندگی نے بافاتی سفیمان اللہ